موسیقی سرشاہ اب آپ دیکھیں کہ سابقہ وزیرہ دنیا نواز شیف صاحب کی ناہلی کے بعد ملک میں ایک ناما برپا ہے بس اداروں کا تیس نیس کی جا رہی ہے نہ کسی کو ملک سے کوئی خاص ہوتا ہے ریڈ لائن اپ اور نہیں کرنی مجھے سرام لوگ کہتے ہیں کہ بھی یہ مجھے اگر نکالا گیا ہے تو پھر میں تو ساری باتیں بتاؤں گا نہ ملک کی مفاض با کوئی عزیزہ کسی کو تو یہ بتائیں کہ جس طریقے کہ نواز شیف صاحب نے وہ سٹیٹمنٹ دی ہے انڈیا کے مطلق دی تو اس میں سلسلے میں کہا کہیں گے دیکھیں میں پہلی بات ایک بات ہو کھوڑا وزیرہ آپ نے اچھا کیا یہ سوال چھے انڈیا آئین پاکستان انیس سو تیہتر کی بنیاد جو ہے وہ قرآن اور شلا پہ ہے اور آئین پاکستان میں دیکھ لیں یہ کولیکٹیو وزیڈم ہے یہ نہیں کہا کہ سیدھا ایک وزیریعظم آ جانا ہے اور جو مرضی کرے اسے آ کرے سفید کرے اس آئین پاکستان نے میتھڈالوجی فرام کی ہے کہ کچھ لوگوں نے دیکھیں نا یہاں میں خود فرام کی ہیں اگر دو تا ایک سرید ہو بھی تو آپ کسی لڑکے کو لڑکی تو نہیں بنا سکتے دیکھ رہا اب یہاں بڑی اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ ایک بیسک پرنسپل جو کہ آپ نے یہ بات چھیل لیا ہے ساتھ تو یہاں پہلے تو بات ہے کہ سنگل آدمی پھر وہ ڈکٹیٹرشپ اور جمہوریت میں کوئی فرق نہیں جائے ہمارے ہمارے ملک میں اگر دیکھا جائے تو میں اس کو سیول ڈکٹیٹرشپ کہتا ہوں اور یہ ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ ورس فارم ہے ایک باشہ سے ہم گواں ہیں ہم لوگ مشرف کے دور میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہم نے کیا ناکو چنے تک نہیں جبھائے لیکن کسی نے حضر صدیق کو آکے میرے دفتر میں یا میرے تک کسی کی جرت نہیں تھی کہ آکے کوئی کام کر سکے میرے دفتر میں اب تک پانچ واقع ہو چکے ہیں چھٹا واقع پیشنے دیکھا حالہ کس سے پہلے میرے نواز شیف صاحب نے جب کہا کہ کیا ضرور تھی یہاں سے اتنے لوگوں کو بھیجنے کی بمبئی واقع کی میں بتانے لگا ہوں یہاں ذاتی انٹریسٹ سے آدھا حلف نہیں پڑتے نا یہاں پڑھیں لیکن کسی نے نہیں پڑھا کانون نہیں پڑھا کسی کو قتل کر دیتا ہے یہی دیکھیں دو سو اٹالیس کا ایک زمہ لیتے ہیں کہ جناب ایمیونٹی ہے یا اگزمشنز کے حوالے سے ہیں لیکن ایک بہت یاد رکھ لی گیا آرٹیکل چار اور پانچ بڑا ڈینجرس آرٹیکل اور میں آپ کو آپ کے لیشات یہ بریکنگ بات ہو آنے والے دور میں آرٹیکل چار اور پانچ میں انٹرپٹیشن آنے والی ہے لائلیٹی ٹو دے سٹیٹ یعنی یہ مزاق بنایا ہوئے انہوں نے بیٹھ کے یعنی وزیری آزم ہے ایک آم آنمی حضر صدیق بھی اترہ لائل ہونا چاہیے جترہ وزیری آزم لائل ہونا چاہیے لیکن یہاں مزاق ہے کہ آرٹیکل چار اور پانچ آرٹیکل میری نظر کے مطابق آرٹیکل چار اور پانچ کو توڑنے کی سزا بھی آرٹیکل چھے کے مطابق ہے وہ تو ہم صرف لگے نا کہ آئین کو سوٹ کر دیا ہے اپروگیٹ کر دیا ہے نہیں بھائی جب آپ لائلیٹی ٹو سٹیٹ نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا وہ یہ دیکھنا ہے اور یہاں وجہ یہ ہے ایک اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پارٹی سسمی اور جمہوریت کا یہ نظام بنایا ہے اس میں آپ نے خود ایک پارٹی لیٹر کو آپ دیکھیں نا یہاں نواز شریف یہاں آسف علی زرداری یہاں چودری یہاں فضل الرحمان لے لیں اب بل تاو سائن یا فروغ ستار لے لیں آپ اسفت یاروری لے لیں مینگل لے لیں اچکسی لے لیں وہ عام آدمی کی ویلیو کہاں ہے یہی سوال ہے جو آپ کہہ رہے سیول ڈکٹیٹرشپ اس کو ایک تھوڑا سا ایڈ اور کر لیں سیول وراثتی ڈکٹیٹرشپ آہ یہ لفظ آپ نے بڑا صحیح سطح یہ کہ یہاں عام طور پر سیول ڈکٹیٹرشپ یہ سیول وراثتی ہے ہر جگہ وراثت اسی طرح پورا ملک بھانج ہو جاتا ہے جب زرداری کے حکومت آتی ہے تو تین چاہ لوگ موو کرتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور مسلمی نور میں تین چاہ لوگ موو کرتے ہیں باقی تو ملک کسی کھاتے نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا جی آپ سب دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ایک سوری سوری ٹو سیک وہ بیٹی ہیں ناہل وزیراعظم کی وزیراعظم اس میں قبضہ کیے رکھا سارے نظام پہ اس نے قبضہ کیے اور اگر دیکھا جائے آئینے پاکستانی یا کسی قانون ادھا ہے ان کے پاس دوست ہے یہ تو ہمیں آپ اخلاقی اور ایڈیل بات کر رہے ہیں میں ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قانون کو توڑتا ہے تو اس کو فوری طور پر پروسیڈ کیوں نہیں کیا جاتا دیکھیں اس کی وجہ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھا لیا ہے آرٹیکل ساتھ میں لفظ سٹیٹ استعمال ہوا ہے اور نائنٹی اور نائنٹی ون میں گورنمنٹ کا لفظ استعمال میں جو بڑا باریک ڈسٹنگچن آپ کے وہ کابینہ آپ کی رن کرنی ہے یہ جو نائنٹی اور نائنٹی ون سیون کو اوور لیپ کر گیا ہے حالانکہ سٹیٹس من جو ہے نا بلہادی طور پر آئین نے آپ نے سٹیٹس منشپ رام کی ہے اس کے لئے حضر بھی برابر وزیراعظم ہر کوئی برابر ہیں بیٹی بیٹا وراست کوئی سٹیٹس شرمہ سٹیٹس شرمہ کی چھپی آپ کے سامنے انہوں نے کہا کہ یہ پلانٹیٹ تھا راکاس یہی مساد کا جو بمبئی روا ہے بہت بڑا واقع لیکن پاکستان کے ساتھ کا وزیراعظم نے کہا خاطر مدعی بن گئے اس کو لیٹر کرتے جنرل سر دورانی سے کل کی جو بیٹ چل رہی ہے کچھ دنوں سے کہ اتنا واقعہ کو ڈسکروز کر دیا حالانکہ وہ تو آپ پچیس سال پہل ریٹائر اگر پچیس سال جب وہ پوسٹ پر موجود تھے اس دوران کا کوئی واقعہ لیک کیا ہے کیونکہ حائیب کریئیٹ ایک طرح لوگ چل پڑتے ہیں اس پہ آپ سے سمجھنا چاہیں گے کہ اگر اس کے بار کوئی باتی ہے جو اس سسٹم کا حصہ نہیں تھا تو کیا آپ اتقابل اجازہ کریں دیکھیں بات بڑی سیپل سی ہے اثر خان کیس میں اثر دورانی کا کردار سامنے آگیا نظر آگیا نا یہ اور آپ اس سے زیادہ بیانک بات کرنے لگا یہ کتاب آنی تھی مفت سے پہلے بیان دینا اور بیانیاں اپنا سامنے رکھ دینا میں تو اتنا جانتا ہوں کہ یہ باقاعدہ انٹرنش سازش کا یہ سب اس کے مورے ہیں جہاں سمجھنا صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے کردار ہیں ان کا ایجنڈا اس ملک کو دیسٹیبلائز کرنے کا دین ہے ہمارے دین کو آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف نے دونوں ہی گرد گزرے سب سے پہلے میرے مذہب کو چھڑنے کی کوشش کی یہ ریکارڈ کی باتیں میں نام بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام میں انوشہ رحمان اور نواز شریف خود کہاں کہاں میٹنگیں ہوتی رہی اور یہ جو کتاب لکھی جاری کہنا میں چاہتا ہوں کہ اگر کتاب لکھی جاری کہ ہم نے اسطنبول کی ساتھ پر ملاقات ہوئی نیپال ہوئی بغیر بغیر بینکا ہوئی تو یہ ہماری جن چین کہاں دیکھیں میں ایک بات عرض کروں جو کتاب اندر لکھتے ہوئے تو انہیں نہیں پتا نہ کہ مواد کیا رہا ہے انہوں نے تو پورٹرے ایسا کیا کہ میری ذات کی رائے کے مطابق انٹیلیجنس کا کام کیسے ہونا چاہی یہ بلکل میں نہیں سمجھ گیا ہوتا یہ سارا کچھ یہ بھلایا گیا اگر یہ سارا کچھ دینا ہے تو کبھی بھی چالز نہ ملتی بلکل کوئی چیز نہیں ہائی بھار چل رہی بنیادی طور پر تو آپ کو سوشل میڈیا پر کچھ دوست ہے سو کارڈ سو 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 مجھ کہنے لگ اس کے خلاف بغاوت کا مقدمہ درش کرو میں بڑی سو سو بات کی میں نے کہ تمہارا جو لیڈر ہے نا وہ مدعی بنے نا اس میں خود بھئی بھئی اظر صدیق نے ٹھیکا تو نہیں سارے کام کا نا اور یہ کام ہے حکومت کا وہ تو سمجھ دیکھ دیکھ اکھ میں نے دوسرا سوال اٹھ میں یہ اٹھایا میں نے کہ ادھارے آپ کے پاس پرچہ درج کرنے میں کتنی جو لگتی یہ تو ان لوگ نے کرنے ہے اور یہاں بیٹھ ایک ایسی جنگ شروع کر دی ہے یہ خیار ضروری ہے میں اس کتاب کے کئی کنٹینٹس کو پڑھ کے میں نے بھئی ایک ہوا میں باتیں کی جا رہی ہیں کوئی خواب سنائے جا رہی ہیں کوئی پرسنل میٹنگ میں آپ سے پوچھ روم سے سوال کیا انہوں نے دو دو پروگرم بھی کر لی شام کو پوچھا کتاب پڑھی ہے دیکھ لگا آپ باتیں کرتے رہتے وہ اپنا تجزیہ دیتے رہے لیکن اس تجزیہ کو حقیقت مان لینا اس گاپ شپ کو اس ہیر سے ہے بنیاد وجہ کیا ہوئی میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں اس رکھ کام سمجھ لے ضروری سے سوال پوچھ چاہتا ہوں فقط ایک خاص منڈ دیکھیں بات وہی ہے کہ یہ باقاعدہ ایک پلان کے ساتھ جیسے 2013 میں نواز شریف یا ان کے ہواریوں کو باقاعدہ ہے کہ جنڈے کے ساتھ جو لوگ بھی تھے وہ لے کے آئے اب نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو کام لیا ان سے وہ پورا نہیں ہو سکا یعنی جو مظل شریف کا کون سا موقع تھا کہ یہ معاملہ چھین گل بشن یادیو کا چھین اور پیچھے پھر دیکھیں اور کہ اس کتاب آ جانا اور اس کتاب میں ایسے واقع جنہ کا تعلق کوئی نہیں ہے صرف ہوائی بات ہیں لیکن لیکن وجہ کے ہے کہ نواز شریف کا پہلے کہہ دینے کے بعد یہ کتاب آنے سے اہمیت اختیار کر گئی کیونے وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ظلم ہو رہا حالانکہ سازش میں برابر کے حصدار ہیں